موسیقی 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 اور ادھر جو ہے پھر ہم لوگ آ رہے ہیں اپنے روم پر واپس اور جو ہمارا کام تھا وہ ہو گیا ہے اور تھوڑا وہ سمانوگرہ بھی لینا تھا لے لئے ہیں تو آروم ری سائیکل چلا رہے ہیں آگے اور اس کے بعد پھر میں روم پر آ گئی تھی تو آتے ہی میں نے ہاتھ پیر دھولا اور جو ہے پھر چائے وگرہ میں نے رکھ دیا اور چائے کے ساتھ کچھ چٹ پٹا کھانی کا من تھا سب کا نا تو پھر میں نے سوچا چلو پیاجوالی پکوڑیاں بنا دیتی ہوں تو بس پٹا پٹ سے میں نے اس کی تیاری کر رہی اور وہی میں بنا رہی ہوں تو بس ادھر پکوڑیاں بگرہ تیار ہو گئے تھے یہ پیاج کی پکوڑیاں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساس ہے اور یہ پیاج کی پکوڑیاں بہت ہی کرسپی اور یمی سا بنا تھا بہت ہی کرسپی بن گیا تھا تو بس اس کے بعد سب لوگوں گرہ چائے وگرہ کے ساتھ اس کو کھا لیں گے اور پھر میں اپنا آگلا کام کروں گے تو مجھے نا یہ دیکھئے پھر میں نے مندر کو ساپ کیا کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے مطلب ایک کام ختم ہوتا دوسرا تو شروع ہو جاتا ہے تو وہی نا ہم لوگوں کے لائف میں آرام نہیں ہے کام کام ہی ہے دن پر گھر میں کام ہی کرتے رو اور خاص کر جب گھر وگرہ چینج کرنا پڑتا نا تو لائف آر بھی زیادہ بیجی ہو جاتی ہے تو پھر مندر کو بھی سیٹ کرنا تھا کیونکہ کل نوراتری ہے اور ایک نوراتری کے دن پہلے ہی میں اپنا مندر وگرہ جو ہے ساپ کر رہی ہوں اور سیٹ کر رہی ہوں تو اس میں میں نے مندر لگایا ہے یہ دیکھئے اور ایک طرف ہی میں نے مندر اور فوٹو جو وگرہ لگا دیا ہے ماتا جی کا اور سب ساپ سترہ ہو گیا تو پھر میں ریکارڈ کر رہی ہوں اس کو اور کل نوراتری ہے اور ماتا جی کا چندری وگرہ بھی میں نے دھولکے ڈال دیا ہے تاکہ صبح پوجہ کرتے ہیں مطلب جو ہے مندر میں سجا سکوں اور پھر اتھر جو تھوڑا سا میں فری ہوئی تھی تو پھر جو سامانوگرہ لائی تھی نا سوچا چلو آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اور آرو اپنے لئے ایک ٹوائے لیا تھا یہ دیکھئے بلیو کلر کی اس نے کارڈ لی ہے اور یہ جب بھی ساپ پر جاتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ٹوائے چاہیے اور ٹوائے میں اس کو بس کار بس یہ سب چاہیے ہوتا ہے تو بس جب سے لے کے آئے تب سے یہ اپنا اسی میں مست ہے کھیل رہا ہے اور ایک دو دن ہی اس کا جو ہے وہ رہے گا تو یہ دیکھئے تھوڑا بہت کچھ سامان تھے لے کے آئے ہیں ہم لوگ تو بس یہ دو پیکٹ میگی ہے زیادہ سامان نہیں ہے بس تھوڑا بہت ہے اور یہ میں نے لے لیا ہے ڈوسا وغیرہ بنانے کے لئے اور یہ تو بھئیہ سب سے جروری تھا بیک پین کے لئے کیونکہ ختم ہو گیا تھا اسپری وغیرہ جو تھا تو یہ سب سے جروری تھا اور یہ ایکسو ہے برتن وغیرہ دھولنے کے لئے اور سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے جو میں اسے بہت دنوں سے کھوج رہی تھی آج مل گیا ہے یہ ٹائلٹ برس بھی ہے کیونکہ جگہ سپٹ کیا ہے تو یہ سب بھی لینا پڑے گا اور یہ دیکھیں یہ بہت جیروری تھا کیونکہ میں کافی دنوں سے اس کو کھوج رہی تھی کی ہولڈر ہے یہ مطلب اس میں سامانوگرہ بھی رکھ سکتے ہیں کیوہ گرہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو کھول کے آپ لوگوں کو دکھاتی اور مطلب میرے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ میرے حسنن بائی کی چابی ہمیسا مطلب ادھر ادھر رکھے اور اس کو صوبہ سام کھوجنا پڑتا جب بھی انہیں بائی سے کہیں جانا رہتا ہے تو مطلب چابی تو ضرور ہی کھوجنا ہے تو وہی میں سوچ رہی ہوں کس جگہ سیٹ کروں تو یہ تو دروازے کے پاس ہی رہے گا کیونکہ اس میں کی وغیرہ رہے گا تو یہ دروازے کے مطلب پاس ہی رہے گا تو وہی پہ یہ سیٹ ہوگا لیکن اب بھی آج تو نہیں ہو پائے گا تو یہ دیکھئے یہ جو ہے اس میں سمانوگرہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہینگنگ ملٹک پڑپج ہے بیٹھکی ہولڈر کے ساتھ اور اس میں جوہ نیچے کی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اوپر بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا سمان رکھا ہوا ہے اس میں مطلب بہت اچھا مل گیا تو چلیے چھوٹا سا میرا بلوگ تھا کیسا لگا جرور بتانا اگر پسند آئے تو پلیج لائک سبسکرائب کرنا مت ملنا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بائے بائے take care thanks for watching